کتوں اور انسانوں کا پیار اٹوٹ، آلوکک اور امر ہوتا ہے پرچین کال سے آج تک یہ رشتہ مضبوط رہا ہے اور دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں اس پریم بھاو کو سینما میں اکثر درشایا گیا ہے انگریزی میں مارلی این می کی کہانی جینیفر اینسٹن سے نہیں کتے سے پیار ہو جائے گا آپ کو یا پھر ہاچکو کی داستان اس کو دیکھ کر کتے کی لائلٹی دیکھ کر آپ ایک بالٹی رو گئے اور پھر کتا اگلے دن اپنے آپ آپ کے گھر کے اندر ہوگا یا پھر بولی ووڈ میں دیکھ لیجئے ہم آپ کے ہیں کون ارے ٹفی کے بنا یہ پچر بنتی نہیں ایمپائرنگ میں چیٹنگ کے علاوہ سالمان اور مادوری کی جوڑی کس نے بنائی ٹفی نے پھر بول رادہ بول تیری مہربانیا میرا نام جوکر سب کے سٹوری لائن میں کتوں نے اہم بھومکانے بھائی بیڑو کے لیے چلر پارٹی نے پوری سوسائٹی سے پنگا لے لیا اور خون بھری مانگ میں ریکھا کے کتے نے جان دی اپنے مالکین کے لیے انسانوں نے بھی بھر بھر کے ڈوگیز کو پیار دیا ارے جپان میں تو حالی میں ایک انسان نے بارہ لاکھ روپے لگا دیئے کتے کے طرح دکھنے کے لیے ارے انسان کا اپنا بچہ نا کوئی سامان توڑ دے تو شامت آ جائے لیکن کتہ مہنگے سے مہنگا سامان چبایا ہے تو مولے آہ سو کیوٹ شونا کو بھوک لے گیا ہے ارے پولٹکس کی بات کر لو نرین درمودی اور راحل گاندی ایک دوسرے سے جدہ جدہ ایک دوسرے سے کھفا کھفا لیکن کتوں سے پیار دونوں کو ہے راغہ کا پدھی پریم اور ناموں کا گلو پیار دونوں کو بشکٹ بہت پسند ہے اور گلو میرا مطلب ہے کہ کتوں کے بھی بہت اچھے دن ہے بہت موجھ ہے ان کو اتنا حگی کشی اتنا حگی کشی ملتا ہے کہ لانڈو کو تو پوری زندگی میں نہ ملے جتنا ان کو ایک دن میں مل جائے ارے اصلی گودی جیوی تو یہ ہیں اور یہ کیا بھکواس ہے ایوری ڈاگ ہے زیڈز ڈے ارے ان کا تو حساب دیکھو ایوری ڈے ڈاگز ڈے کیا ریسپیکٹ ہے کیا ایش ہے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اپنی بھکوان ہے اسی پیار کا جیتا جاکتا ادھارن حالی میں دیا سینئر آئے ایس افسر سنجیو کھینوار اور انہی کی دھرم پتنی آئے ایس رینکو دگا نے جب انہوں نے دلی کے پرسد تیاغرات سٹیڈیم کو ہر شام خالی کروانا شروع کیا تاکہ وہ اپنے پیارے آئے ایس کتے کے ساتھ وہاں واک پر جا سکے ارے دیش کو سمالنا کوئی آسان کام ہے کیا کتے کو کھولی ہوا دلوانا دلی جیسے جگہ کوئی آرام بات ہے بہت چیلنج والی بات ہے اتنا کام اتنا سٹریس اور بدنے میں ملتا کیا ہے لٹینز ڈیلی میں ایک چھوٹا سا مکار آدمی کرے تو کرے کیا بولے تو بولے کیا اب جلدی سٹیڈیم کھالی کرانے سے اگر کچھ کھلاڑیوں کی ٹریننگ میں دکت آتی ہے تو آنے دیجئے ارے ان کو دیر شام دیر رات ٹریننگ کرنے کی کیا ضرورت ہے دھوپ میں ٹریننگ کریں گے تو سٹیمینا بڑھے گا ارے تب ہی تلالم پک گولڈ لائیں گے نا بھائی دیکھو ایک آنت کوئی چیز ہوتی ہے پریویسی نام کی کوئی چیز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے ہمیں اور آپ کو پریویسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن آئے سفسر کی بات الگ ہے میرے بھائی ہمارا گیا ہے ہم تو فقیر ٹائپ انسان ہیں ہمارے آدھار ڈیٹیل سے کوئی فرود کر دیتا ہے ہمارے بینک اکاؤنٹ میں ہمارے فون نمبر اور ہمارا ڈیٹا مارکٹ میں ایسے ہی بیچا جاتا ہے اور آپ کیا کھا رہے ہو کیا پہن رہے ہو کس سے پیار کر رہے ہو کس کو پوجھ رہے ہو یہ سب تو پوری طریقے سے آج کل سماج ہی تائے کرتا ہے لیکن اسی ظالم سماج کا پرہار اس آئی ایس آفیسر کپل کے ساتھ ہوا اور ان کے کتے پر پرہار ہوا جب انڈین ایکسپریس کے ایک جوجہارو ریپورٹر اور اس کا جوجہارو کیامرا پرسن سٹیڈیم کے بگل والے بیلڈنگ پر چڑھ گئے ہر شام کو ٹریک کرنے لگے یہ آئی ایس آف سر کیا کر رہے ہو ایک دم ہندی پچر کے طرح ایک دم اچپو جیا دیا اب آلم تو دیکھئے سالوں پڑھائی کر کے رٹا مار کے پریلیمز میری انٹرویو پار کر کے آدمی آئی ایس آف سر بنتا ہے یعنی براؤن صاحب لالبتی والی گاڑی ملتی ہے نوکرچاکر ملتے ہیں جنتہ سلام ٹھوکتی ہے اور اس کے بعد بھی اگر آدمی ایک سٹیڈیم خالی کروا کر اپنا آئی ایس کتہ نہ ٹہلوائے تو پھر کیا فائدہ یہ تو گھوڑ انیاء ہے اور خیروار وائدہ وے کوئی انٹو چنٹو آئی ایس آف سر نہیں تھے ڈیویجنل کمیشنر این پرنسیپل سیکیٹری ریونیو آف ڈیلی گورنمنٹ تھے اتنا لمبا چوڑا ہو دا سارے ڈسٹرک میجیسٹریٹ اور سب ڈیویجنل میجیسٹریٹ ان کو ریپورٹ کرتے تھے لیکن ایک ریپورٹ ایک ریپورٹ انہیں سب چوپٹ کر دیا انڈین ایکسپریس میں یہ فوٹو چھپنے کے بعد مانو بھوکم سا آگیا ہو آئی ایس آف سر کتہ نہ ٹہلا رہا ہو مانو ان کے گھر سے نائنٹین کرو روپیز مرابط ہوا ہو یا آئی ایس آف سر کسانوں کا سر پھوڑنے کا آدیش دے رہے ہو یا آئی ایس آف سر کسی سے مارپیٹ کر رہے ہو یا منی لانڈرنگ کر رہے ہو یا رشوت لے رہے ہو یا کسی کا بالاکار کر رہے ہو آئی ایس آف سر نے کیا کیا نہیں کر دیا اور بچ بھی جاتے ہیں انہوں نے تو صرف اپنا کتہ ٹہلایا تھا وہ بھی اپنا کتہ تھا مانو why to come لیکن ایس زالم زمانے کو پیار کی سمجھ کہاں ہے انٹر ریلیجس پیار تو ہم سمجھتے نہیں ہیں تو انٹر سپیشیز پیار ہم کیسے سمجھیں گے آنان فانان میں عزبین کینجریوال سرکار نے اعلان کر دیا کہ سٹیڈیم دس بجے رات تک کھلا رہے گا پریکٹس کے لیے لیکن یہ نہیں سوچا گیا کہ آئیس کتے کا کیا ہوگا اس کی سسو پونٹی کا کیا ہوگا اور اگر یہ زلط کافی نہیں تھی تو عمیت شاہ کی ہوم منسٹری نے یہ فائصلہ کر دیا فٹا فٹ کہ آئیس سنجیف کھروار کا تبادلہ لدھاک کر دیا جائے گا اور ان کی پتری آئیس رینکو دگا کو ارنانچل پردیش میں پوسٹنگ بھی جائے گی کسی نے یہ نہیں سوچا کی بیچارے کتے کا کیا ہوگا کیا وہ چھے مہینے لدھاک اور چھے مہینے انرانچل کرے گا what about separation anxiety کسی نے کتے کا point of view پتہ کرنے کی کوشش نہیں کی کتے کی بھی rights ہوتے ہیں hashtag dog lives matter اس بات پر نو بجے ڈیبیٹ ہونا چاہیے ویسے میں بھی لوگ بھوکتے رہتے ہیں نو بجے ٹیلیویشن پر لیکن اصلی مدہ تو یہ ہے ایکسپرٹس کی رائے لینی چاہیے کہ کتے کی مانسک سندولن پر اس پر کیا ایفٹ پڑے گا ابھی دیش فلحال اس اہم سوال پر بٹا ہوا ہے کہ کتا کہاں جائے گا خدای سے بریک لے کر اس اہم مدہ پر لوگ بیچار ویمرش کر رہے ہیں لدھاک میں دیکھئے بہت ہائی altitude ہے اس سے آئی ایس کتے کی ساس پھول سکتی ہے لیکن اب وہاں دیش کا پہلا synthetic running track لگ چکا ہے میں نے بلکل پیاغ راک سٹیڈیم والا تو dog will feel right at home adjustment کرنے میں زیادہ فرق نہیں ہوگا لیکن وہ کسی بھی جگہ جائے لوٹینز ڈیلی کے غریب خانے سے تو زیادہ جگہ ملے گی کھل کے وہ دوڑ پائے گا اور کھلے آسمان کے نیچے سوسو پوٹی بھی کر پائے گا آپ کو کیا لگتا ہے یہ آئی ایس کتا کہاں جائے گا لدھاک یا ارنانچل کومنٹ سیکشن پر لکھ کر بھا ہمیں بتائیے لیکن اس سیمی ہیپی اینڈنگ میں ایک بادھا ابھی بھی لگ سکتی ہے کئی لوگ یہ بول رہے ہیں کہ لدھاک اور انرانچل کوئی punishment پوسٹنگ کے لیے بنے ہیں کیا دیش کی یہ خوبصورت جگہ کیا ایک dumping ground ہے آئی ایس افسر اس ٹائٹ کے لوگوں کے لیے یہ مانگ کی جارہی ہے کہ ان دونوں افسروں کو ٹرانسفر نہیں چھٹی پر بھیج دینا چاہیے without pay اس سے بھی ایک چیز ہوگی اچھی کتے کو ٹہلانے کے لیے پیار کرنے کے لیے اس کی صحت بنانے کے لیے دونوں ایس افسر کے پاس بھرپور سمجھ رہے گا تو دیکھئے ہر نیگٹیف سٹوری میں positive angle ڈھونڈنا چاہیے اور positive story تو یہی ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے that dog right matters اور کتے کی بھلائی میں ہی سب کی بھلائی ہے